سو ہی ہیلو نوستی سلسکار راتے راتے رام رام بارنام انہا اسلام علیکم میں نے منی سے پیار سے بھی بس کہ ایسے آپ سب ٹھیک ہو نا یا کیا آپ سب ٹھیک ہوں گے کا حساب لوگے نے تو دیکھتا تارہ انسیہ لف سٹوری کے پری بس بات میں کہ وہاں سیہ جو ہے وہ تھوڑا اپسٹ ہو جاتی ہے اوپر بلینک کر لیتی ہے اور سونے کے ایکٹنگ کرتی ہے تارہ سیہ کو دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ تیچاند پلیز بات تو سنو بس یہ ہے وہ کوئی ریپلائی نہیں دیتی اور وہاں دوسری طرف دروازے کی پیچھے چھپے ہوتے ہیں سارا اور جیز وہ ان دونوں پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں سارا کہتی دیکھا تم نے میں نے بولنا تھا ان دونوں کی بچ کچھ نہیں دیکھو سیا تو سونے بھی چلی گئی اب رہی مقام مجھ پہ مجھ پہ مجھ بھی نہیں داری ہے چلو سونے تو جیز اس کا حق پہ کر دی گتی چھپے اب ادھر گھر رو کہیں نہیں سونے والی تم بس تھوڑا صبر تو کرو مجھ پتہ ہے ان دونوں کی بچ کچھ ہے ہے یا تم سمجھتی کیوں نہیں برو سے نہیں ہے مجھ پہ سارا کہتی کیا اور کیا کروں اگر بولو گی ہاں تو تب ہی خوش ہوگی نا بولا تو جان لے لگی سارا باتی اچھا ٹھیک ہے تھوڑتر ویٹ کرتے ہیں ہاں جائے باتی بس کی بہر یہ لوگ دیکھ رہے ہوتا ہے لیکن دونے کے بچ کچھ ہوئی نہیں رہو ہوتا اپنی گلتی چلو اب چلتا ہے تو سارا ایسے گل کے چلنے لگتا ہے جیس اس کا حیپا کرتا ہے کہ کچھ زیادہ چلتی نہیں ہے تو تمہیں مجھے غلط ثابت کرنے کی ہاں چپ چپ کھڑی رہو ادھر ہی جیسا ربتھی اور اب تمہیں ٹانگیں دکھ گئی ہیں اور جھکے گھڑا ہونا پڑا میری بس ہے تو میں نہیں آنا نا کھڑی رہو میں جا رہی ہوں تو سارا ایسے گل کے چلی جاتی ہے جیسا کو غصہ آ جاتا ہے کہ اس لڑکی کو مجھ پر وشواس نہیں ہے کیا فائدہ ہے وشواس نہیں ہے یہ لڑکی بلکل وشواس نہیں کرتی مجھ پر میں پاغل ہو گیا جب میں کہہ رہی ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو کس کر جب یہ دیکھا ہے تو میرے بات سنتی ہی ہوں نہیں ہے اور وہاں سارا کہتا ہے یہ لڑکی سچ میں پاغل ہو گئی ہے اپنے خیال ہی دنیا میں رہتی ہے کیوں بھی نہیں ہوں کچھ نہیں ہے ہمیں تو پاغل ہیں ہماری کیوں سنیدگی ہے لڑکی ہم تو سارا ایسے بھول کے روم میں جا کے لید جاتے گی تیک تو اتنی نیند آ رہی ہے اوپر جس کی فضول کی شک یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے بتا نہیں اتنی شک کی کیوں ہوتی ہے لڑکی ہیں نہیں نہیں میں بھی تو لڑکی ہو لگیا ہے میں تو شک نہیں کرتی بس وہاں ہی کرتی ہے اسے بھول کے بلنکی لیتی ہے اور بس لیٹ جاتی ہے وہاں جائز ہے وہ بھی تس منٹ تک کھڑی رہتی ہے لیکن تاروں سے دیا کہ بھی اس کچھ نہیں ہوتا کیونکہ سیاہ کا موڈ خراب ہوتا ہے تارا سوچتے ہیں کیار چلو تھوڑی دیر اسے اکیلے رہنے دیتی ہے تھوڑی دیر کچھ نہیں کہتے ہیں شاید موڈ ٹھیک ہو جائے اس لیے تارا بھی لیٹ جاتی ہے اور جائز کہتی ہے کہ شاید سارا صحیح تھی ان دونے کے بیش تو کچھ ہو ہی نہیں رہا تو جائز اسے بھول کے جو ہے وہ بھی اپنے روم میں آ جاتی ہے اپنے روم میں آتی ہے دیکھتے ہیں کہ سارا بلنکیڈ لیکی آرام سے سکون سے جائے وہ سو رہی ہے جائز کہتی ہے یہاں دیکھو اس میڈم کو ہاں دو ملٹ میں اس کو نیت کیسے آ جاتی ہے جائز تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا اس کا جائز جائز سارے کے پاس آکے لیٹتی ہے اور سارا جائز وہ آرام سے نین ہو ہوتی ہے جائز اس کے تھوڑا اور قریب آتی ہے پھر تھوڑا اور قریب آتی ہے اور جائز کہتی ہے کہ سنو نا سو گئی کیا سارا کہتی ہے ہم سارا کہتی ہے اچھا سو گئی ہو تو کس نے بولا مطلب تم جا رہی ہو اٹھو نا مجھے بات کہنی ہے جائز ہوتی ہے پھلیز ایوانٹو سلیپ نونڈ ڈسٹرم می کو نا یار تو اسے بول کے واپس ہو جاتی ہے جائز کہتی ہے اس کی دو حد ہے ٹھیک ہے میں بھی نہیں جاؤں گے پس کے قریب تو جائز تھوڑا سائیڈ پوکس ہو جاتی ہے وہ ابھی سوئی رہی ہوتی ہے ابھی اس سے پوری طرح سے نینی آتی ابھی اس سے فیل ہوتا ہے کہ کسی نے ایسے کی کمر میں ہار ڈالا ہوئے تو وہ دیکھتی ہے کہ سارا اسے فکڑ کے لیٹی ہوئی ہے تو جائز کو بہت اچھا لگتا ہے وہ سارا ایک طرف فیسٹن کرتی ہے اسے بہت پیار سے دیکھنے لگتی ہے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ سے سائیڈ پر کرتی ہے اس کے فور ہرڈ پر کس کرتے ہوئے کہتی ہے اٹھو نا پلیز کیا اتنی چلتی کیوں سونا اٹھو نا صاحبتیم صاحبتیم صاحبتی کیا اٹھو ہاں صاحبتی ہاں ہاں گھتا ہاں دیکھ اٹھو نا یاد دیکھتا تمہاری گل پرن تمہیں خود اٹھا رہی اور تمہیں دکھ پڑی نہیں موجودہ صاحبتی ہاں لگتا سکول جانا سونے دو جائے گھتا سکول جانا ہے ہاں شکول جانا ہے بی بی کو نہیں جانا اٹھو صاحبتی کیا ہے بولو بسارے سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے چائے بارے اٹھے نہیں گئے آرے اٹھنے ممی جائے باتی آہ چھوٹا شو بی بی کو شونا تھا جائے باتی کوئی کام ہے جائے باتی نہیں کوئی کام تو نہیں ہے جائے باتی اوکے گوڑ نائٹ سارا پھر سوپر پرنگل لیتی ہے اور لیٹ چاہتی ہے جائے باتی ارے آج سنو تو سی جائے باتی کیا ہے جب کوئی کام ہی نہیں ہے تو کیوں اٹھا رہی ہو جائے باتی وہ تو میں صحیح کہا تھا میں نے کچھ زیادہ ہی سوچ لیا ان کے بچے کچھ نہیں ہوا صحبتی دیکھا اب اولاد اب سوچا چھپچا جائے باتی ان دونوں کی بچ کچھ نہیں ہوا تو کیا ہو گیا ہم دونوں کی بچ تو کچھ ہو سکتا ہے نا تو جائے سے بلکہ سارا کی تھوڑے قریب آتی ہے وہ اس کے لسپے جائے وہ کس کر لیتی ہے سارا کی آنکھیں بند ہوتی ہے وہ نین ہوتی ہے بچاری لیکن جائے سے چھider سے کس کرتی ہے وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور جائے سے کھولتی ہے اور جائے سے ڈالتی ہے ایک سارا یا کمر Paret ڈالتی ہے آپ سے پہلا شک رہی ہوتی سارا سر نے نہیںاتی ہے کہ وہیں گھتی ہے کہ وہ وہاں گھولونا تو سارا ایسا جائے سے چولڈر بھی صرف سرے تا見و Saar لیں تو چھے نین میں جائے باتی ہے ی دور یاد۔ کبھی مساریات لڑکی ہے یاد؟ تھوڑا بھی رومانس نے بھلا ہے اس کے اندر اٹھو نا یار اٹھو تو سارا ایک دم سو چکی ہوتی ہے ہم ہاں کچھ نہیں کر رہی ہوتی تو جید بس اسے ایسے ٹائٹلی اپنی باہر میں بھرتی ہے کہ لیو سٹوپیڈ آئی لیو ٹو تو بھول دو سارا ایک دم نین میں سے کچھ ہوش نہیں ہوتا بس نین میں ہوتی ہے جید ہسنے لگ جاتی ہے اور وہاں دوسری دفتارہ کہتی ہے کہ تو کافی ٹائم ہو گیا اب تک تو شاید غصہ بھی تھنڈا ہو گیا ہوگا ایک کام کرتی ہو اب بات کرنے کی ٹائی کرتی ہو تو تہرہ ایسے اپنے بلینکٹ چلی کرتی ہے اور بس سیاہ کے بلینکٹ میں کچھ جاتی ہے سیاہ کو فطوراً فیل ہو جاتا ہے لیکن سیاہ کچھ نہیں بولتی ہے آنکھیں بن کر کے بس سونے کی ایکٹنگ کری ہوتی ہے تہرہ جائے وہ سیاہ کا بلینکٹ تھوڑا اپنی طرف کھینچ دیا ہے اور دیکھتے کہ سیاہ نے ابھی بھی کچھ نہیں بولا تارباتی حد ہے اور مجھے پتہ سو اترنری سے فیکٹنگ کری ہے بیٹا افید اٹھا دیو اس کا سارا بلینکٹ جائے وہ کھینچ لیتی ہے اور بلینکٹ کو نیسے اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے تو خود کو بلینکٹ کے اندر لپیٹ لیتی ہے اور وہاں سیاہ کا بہت تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے پہلے تو بہت کوشش کرتی ہے نہ اٹھیں لیکن تھنڈ کے مارے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے کہ کیا تمہارا بلینکٹ کہاں ہے میرے بلینکٹ میں کیوں آئی تم تو تارباتی مہم مطلب جاگ رہی تھی سوری تھی میں کیا کرنے آئی ہوں میں بلینکٹ میں تارباتی جان پلیس بس نا ہاں ایک رات کے لیے تو یہاں رکھی ہوئی ہو اس میں بھی صرف لڑائی کرنی ہے یہاں تو خود کے حرکتے نہیں رہتی تارباتی اچھا ٹھیک ہے بابا ایم ڈینی سورے بچہ پلیس موٹھی کر لو تارباتی اچھا نا پلیس بیبی نیو میں پیارا شاہ تو ہوں ہو گیا اب میں سو جاؤں تارباتی اچھا نا شاہ پتی میرا بلینکٹ واپس دو تو تارباتی تارباتی مہم میرا بلینکٹ واپس کرو یار سمجھ یہاں آتا تمہیں تو تارباتی میں تو نہیں دینے والی جس بلینکٹ میں مزہ آ رہا ہے شاہ پتی ٹھیک ہے تمہارا بلینکٹ جس بھی آگے ہوگا تارباتی اچھا ٹھیک ہے مجھے لگا ہاں آہم ٹھیک ہے میں کہاں مجھے لگا ہاں پھر سوڑیا ہاں تو تارباتی خیل دوسرے بلینکٹ میں بھی گھس جاتی ہے انہی رہتی کہ کیا ہے یار کیا جانتی ہو تم تارباتی مجھے آہ پٹھل رہی ہے تارباتی کچھ نہیں کہتی ہے پھر سونے لگتی ہے تارباتی دھیرے دھیرے اس کا پورا بلینکٹ دوسرے والا بھی اپنے اوپر لے لیتی ہے اس کا دو دو پلانکٹ کے اندر گسی ہوئی ہوتی ہے بہت زیادہ ایسا اتنی موٹی سی لگ رہی ہوتی ہے دو لوگ پلانکٹ میں فولڈ ہو کے سیاں گیتی کیا مزیبت ہے یار ابھی تک میں تھنڈی ختم ہوئی تھا ہوتی سیاں گیتی تم ہو کاناں تار ہوتی کیا میں پلانکٹ کے اندر ہوں تو سیاں اسے دیکھتی ہے اس کا سیف سر تھوڑا سا باہر دکھ رہا ہوتی ہے باقی پورا وہ فولڈ ہوئی ہوتی ہے دو رو بلانکٹ میں تو سیاں سوروں سے اسے بھی کہتی تم بھاگ لو سار ساری ہے تمہیں تارہ کیتی ہے ہاں بہت کم مجھے اس سے باہر نکال لے نانچے بہت ٹھل لگ رہی تھے نا اب سارت اسی میں پڑی رو تارہ بھوتی نکال دو سیاں بھوتی نہیں نکالنا تو سیاں ایسے بھول گئے کپڑی سے دوسرا بلانکٹ لیتی ہے سور آرام سے سو جاتی ہے تارہ بھوتی کیا ہے میرا دم گھڑ جائے گا میں مر جاؤں گا تم یہی چاہتی ہو دیکھو بچا لو آہ سیاں بچا لو نا سیاں بھوتی تمہیں ٹھل لگ رہی تھی نا لو مزے گرمی کے ہاں اب بچے سے گرمی لگ رہی ہوگی ہے نا بی بی اب گوڈ نائٹ سیاں پورا بلانکٹ ایسے فیس کو پر لے لیتے ہیں بچاری تارہ سوہ نہیں پا رہی ہوتی ہے دو بلانکٹ کے اندر جو گھسی بڑی تھی وہ چلا رہی ہوتی ہے ہیلپ کر دو نکالو مچھ اسی سیاں سیاں باہر نکالو تارہ بچاری کے دونوں ہاتھ بھی اندر ہوتے ہیں وہ بہت چلا رہی ہوتے ہیں تب ہی سیاں اٹھتی ہے کہتے کیا مسئیبت اب کیا جاتی ہو تارہ ہوتی ہے مچھ اس سے باہر نکالو نا دیکھو میرے دم گھڑ جائے گا اسی ہے کہتے تو بھرے ہاتھ کر رہا ہے تارہ کہتے میرے ہاتھ میرے ہاتھ بھی اندر ہے نکالو نا ممی تو سیاں زور ہو سستی ہے اب بھائی مزا ہاں بڑے مزے لے رہی تھی بلانکٹ چاہیے تھے میڈم کو دو دو بلانکٹ کے مزے تارہ باتی ہے پلیس نا نکالو نا مجھے بار پلیس سیاں باتی ہے او پلیس میں نے نکالنے والی سونے دو مجھے تارہ باتی ہے پلیس 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 سیاں باتی ہے اچھا ٹھیک ہے سیاں سے تارہ کے exhausting اور اسے بڑے پیار سے دیکھ رہی ہرتی ہے تارہ کے چھوٹا فیس آنگ سا نکال Lindsay بہicio یعراغ 같습니다 اسے پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے ایسے اس کے اوپر آجاتے ہے کہ کتی کیوٹ لگ رہی ہو ہاں ڈالے ایسے موٹی موٹی ہوگی نا موٹی ہو جاؤ بڑی پیاری لگوگی تارہ باتی بس گرورا Oliver لنکالو سیاں نہیں نہیں durch کیتنی دید تو ملت گیا ایسی ملت گئی مسرکو کیوں شروع ملت گئے ملت گئے آپ کی کوئی بخت گئی توکر ، نخند گئائی آہ اچھا ہے کہ تمہارے ہاتھ اندر ہے نکالوں گے تو میرا مو توڑ دو گی تو ایسی ہی رو میں تو نکالنے والی تاہبت ہے اچھا ٹھیک ہے ہم سورے ہم سورے ہم سورے پلیز 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 نکال دو نا سیاکتی ہم ٹھیک ہے کان پکڑ کے سوائی بولو تاہبتی سٹوپیڈ گل کیسے کان پکڑوں ہاں تو میری دونوں اندر ہے نا سیاکتی اس لئے تو بولا اب جب تاہب تمہیں کان پکڑ کے سوری نہیں بولو گی میں تمہیں باہر نہیں ن ہمیں بولو گی میں پہلے مجھے باہر تو نکالوں سے پلیز 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 ہمچتی سیاکتی سیاکتی کمال کسر ہوں اور دوں گے پلیز پلیز مجھوں اور دوں گے پنک blev کر رہی ہے کیا کرنے والی ہوں میرے ساتھ سیابتی ہم میں اب دو ہاتھ فوٹبول کھینے والی ہوں کیا مطلب فوٹبول کھینے والی ہوں تو سیا جو ہے وہ کہتا ہی چلو آج فوٹبول ہاتھ سے کھلتا ہے ہم تو ایسے بول کے تارا گناہ فل پوش کرتی ہے تارا ایسے گھومتے 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 بیٹھ کے دوسرے کونے تک آجاتی وہ گرنے والی ہوں سیابتی کیا چاہتی ہو مجھے ماننا چاہتی ہو کہ ہاں کیا بدلے لی رہی ہو مجھے کس چنم کے بدلے لی رہی ہو ذرا یہ بتاؤ سیابتی چپ تو اس کے بعد سیا جائے وہ تارا کو نے اٹھا کے ایک دم کھڑا کر دیتی ہے نا اور کہتی ہے کہ ہم مجھے سانے ہوگی ایسے بلک گھومتے اس کا سارا بلانکٹ تار دیتی ہے اور فائنلی تارا بزاد ہو چکی ہوتی ہے بلانکٹ سے گہری سانس لے تکیتی ہے سانس میں سانس آئی باپ رے باپ پتنے لوگ کیسے دو دو بلانکٹ لے کے سو جاتے ہیں سیابتی ہاں کیونکہ وہ اوپر لے کے سوتے ہیں ان کے اندر گسکے نہیں جس طرح تم تھی فول کود کو فول کر رکھا تھا نا ہاں دو کہتی آج ٹھیک 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 ہے تمیز میری جان نکل گئی تھی مجھے کچھ ہو جاتا تو رہ لیتی تو میرے بغیر تو سیاب فوراں اس کے لئے اس پر ہاتھ رکھتی کہتی خواست بات مت کیا کرو تو تابتی ہم فکر ہے میری اس کا مطلب سیابتی کیوں تمہیں کہہ لگتا ہے مجھے تمہاری پروانی ہے تو تارا ایسے سیاہ کی باہم میں دائیں ڈالتے ہیں کہ تھی جان آئی نو ہے لیکن آپ کا گلسہ بہت برا ہے سیابتی تو گلسہ بھی تو تم دلواتی کہتی تھی صحبتہ ہاں prochain ہے سیابتی کی Ele Innovation groans تاوفیا ہے تھی طاوفی ایسے سیاہ بہت participants تریبا صحبتہ مجھے پھروہ huge بہت مستی کر رہا ہوتی ہے اس کے بعد بہت مستی کر رہا ہوتی ہے بیٹ پلی کے جاتی ہے بیٹ پلی سے لیٹ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب بولو کیا کرنا ہے کہتی ہے کہ ابھی بھی پوچھنے کی ضرورت ہے تو اس نے لگ جاتی ہے آپ رؤٹا تھے کہتی ہے کہتی ہے اس کی خبرت کی ہے کہتی ہے کہتی ہے ہم آپ لاویو یہ ہے ہم اکیہ ہم اوکی طgate ہم اکیہ ہمتی ہے تو کیا بولو میں ہے تیسا ہوں چلو ٹھیک ہے پھر گوڈ نائی تھا تیسا ہے نہیں 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 ایو ہیلو بیٹو ہیلو بیٹو سیاغتی ہے آپ آئینل آئین پر ایو ہے کہتی ہے کہ کیا جان تم بھی نظر ہو بھی مزنے لینا چاں ہے مزید ہوگی ہاں میں بتاتی ہوں مزید کیسے لیتے ہیں تو ایسے بھول کے نتارک جو بھی زورجوں سے گدی گدی کرتی ہے اس کی چیز کو کھینک جیسے بہت دنگر جیتا ہے تو آجا ٹکر ٹکر تم جیتی میں ہائی اب چھوڑ دونا تو یہ دونے ایسے ہی مزید کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں دوسری طرف جیسے وہ سونگی بہت رائے کرتی ہے بر پیچارے کو نینی آتی وہ اٹھ کے بیش آتی ہے سہارا کو سوتے ہوئے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیسے سو جاتی ہے اب سہارا جیسے تھوڑا دوروں کے سوئی ہوتے کیونکہ اسے دورے بیٹھ پر سونے کی عادت ہوتی ہے تو وہاں جیس کے اوپر سے ہڑ گئی ہوتی ہے اس لئے جیس کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا نین بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو نیچے جاتی ہوں تھوڑا بھار رہ لوں گی یا پھر پانی پک کے واپس آ جاؤں گی جیسے پھول کے نیچے جاتی ہے وہ سوئی گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے لیکن راستے میں دیکھتی ہے کہ تارا اور سیہ جس روم میں ٹھہرے ہیں وہاں سے کچھ آواز آ رہی ہے کہتے ہیں یہ دونوں تو سو گئے تھے نا تو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو وہ ہلکا سا مطلب ایسی دروازہ کھولتی ہے کیونکہ تارا اور سیہ دونوں ہی لوگ کرنا بھول رہے تھے جیسے ہلکا سا دروازہ کھولتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ سیہ جا ہے تارا کی اوپر ہے اور اسے کس کری ہے بہت زیادہ اور جیسے جب یہ دیکھتی ہے تو پیچھے ہوجاتی ہے درازہ پورا بند کر دیتی ہے اور نہ مطلب زور سے کرتی ہے تو شور ہو جاتا ہے سیہ ایک دم سے اوپر سے ہڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم نے یہ شور سنا تارا باتی کونسا سیہ ایک سکر مجھے لگتا ہے بھار کوئی ہے تو سیہ اٹھ کے باہر آتی ہے دیکھتے ہیں بھار کوئی نہیں ہے سیہ اندر سے لوگ کر دیتی ہے دیکھتی ہے کہ تم نے لوگ کی نہیں کیا تھا شکتی میں تو گزے میں تھی تو ہی کرنا چاہیڈا دیکھتی ہے تارا باتی ہی حد ہے یاور تو یہ دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتا ہے اس کے بعد سیہ اٹھ کے دارو کو پنی بہاوں میں لی دیا کہتی ہے کہ جان اٹھ کے ریلیکس اٹھ اندر کے لئے ہمیں کس نے دیکھا ہے اگر دیکھ لیا ہوگا تو تو تارا یہ بول کے اگر کسی نہیں دیکھ بھی لیا ہوگا تو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں کبھی چھوڑ کرنے جاؤں گے ہمیشہ آپ کے لئے سٹینڈ ہوں گے ہم کام کر رہے تھے چلے اسے کانٹینیو کرتے ہیں پاغل ہو گیا یہاں سوچ کے میرا دماغ خراب اور اپنے کس نے دیکھا کیا دیکھا مجھے بہت ٹینچن ہو رہی ہے یہی تو آپ کی پروبلم ہے اب سوچ جی بہت ہو چلو نا تو سیہ تارا کو واپس بیٹھ پہ لے گا جاتی ہے تارا کا مو ٹھیک نہیں ہوتا تو سیہ اس کا مو ٹھیک نہیں کوشش کر رہی ہوتی ہے اور وہاں جیز کہتی اس کا مطلب کہ میں نے پہلے جو سوچا تھا وہ ہی تھا ان دونوں کے بیس میں شیٹ 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 میں نے کوئی پکیوں نہیں بنا لی کہ پروپ کے طور پر سارا پھر سے میری بات نہیں مانی کہ اس سے کچھ بھی بتانا فضول ہے نہیں میں اسے بولوں کہ میں نے دیکھ رہا تو شاید مان جائے سیہ اسے بول کے فوراں سوپر روم کی طرف بھاگتی ہے سہارا بچاری سو ہی ہوتے اس کو پر سے بلانگیٹ اٹھا آکے اس سے اٹھا دیا کہ اٹھو 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 سہارا نیند کے بارے اٹھتی ہے کہ کہ کیا ہے یاڑ کیوں نہیں سونے دیڑھی سہر بھوتی میں نے ابھی ابھی دیکھا سہر بھوتی کیا جائز بھوتی ہے کہ وہ میں نے ابھی ابھی نیچے دیکھا تارا اور سیاہ دونوں اسے کو کس کر رہے تھے تو کہتے ایک دن موڑے تمہارے فضول کے شاہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں جب جب سو جاؤ کوئی فضول خواب دیکھا ہوگا تم نے سہر بھوتی پاگلو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سہر بھوتی ہاں ٹھیک ہے گوڈ نائٹ تا ایسے بھلے پھر سے سو جاتی ہے سہر بھوتی میں تو اتنی بڑی نیوز بتا رہی ہوں تمہیں سونا ہے سہر بھوتی یہ بات تو مجھے پہلے بھی بول چکی ہے اس میں کوئی سچائے نہیں ہے مجھے سونے دو سہر پھر سے سو جاتی ہے جیس کہتے شیٹ یار مجھے کوئی پک بنا لینے چاہیے لیکن میں موبائل نہیں لے گئی تھی اور میرے اس کے مائنڈ میں نہیں آیا شیٹ کیا کروں ایک کام کرتے ہیں ایک بھر سے جا کے ڈرائے کرتے ہوں جیسے بھول کہ موبائل لیتی ہے اور نیچے جاتی ہے جیسی دروازے کھولنے لگتی ہے تو کھولتا نہیں ہے وہ سمجھ جاتی ہے لوگیا کہتی اس کا مطلب دنوں نے چلوگیا ہے وہ تب میرے ساتھ ساتھ ان کو بھر شک ہو گیا ہے کہ میں یہاں بھی تھی شیٹ 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 مجھے بھی یہاں سے چلا جانا چاہیے جائے جائے سے بھول کے جانے لگتی ہے تبھی تائمے آتی کیتی بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو سارا کے روم کے باہر تم تو گیس روم میں سو رہی تھی ناں اگر ساتھوں کیتی ہاں مامی وہ میں بس جائے رہی تھی تائمے کیتی اچھی بچیاں کچھ سمجھ نہیں آتا میرا ان کا تو تارہ میں یہ بول کے نا ایسے وہ بھی سونے کے لیے چلی جاتی ہیں اور یہاں تارہ اور سیہ جائے وہ ایک دوسرے کو دھیے سارا پیار کر رہے ہوتے ہیں سیہ جائے ہوتا تارہ کو پٹا لیتے ہیں اس کا موڈ بھی ٹھیک کر لیتے تو انہیں کسی کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کی باہوں میں لیٹے ہوتے ہیں اور تارہ کہتی ہے کہ جان کب تک ایسا چلتا رہے گا سیہ کی تھی کیا تابت یہی آپ کا کافی ٹائم کے بعد ایک دن یہاں پہ رہنے آنا اور ہمارے بیچ یہ سب ہونا سیہ باتی تمہیں نہیں پسند تو ہم کبھی نہیں کریں گے تابتی سٹوپیڈ وہ بات نہیں ہے سیہ باتی پھر تابتی مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے اس طرح سے چھپتے چھپا کے نہیں مجھے نہیں اچھا لگتا سیہ باتی جان بولا تو ہے ابھی کچھ ٹائم لگے گا ابھی تمہاری سکولیگ میں کتم نہیں ہے پھر کالیج بھی تو ہوتا ہے تو ہوتی ہیں ہم پتہ ہی کبھی ایسا ہوگا مجھے نہیں اچھا لگتا یار آپ سے دور رہنا سیہ باتی مجھے کونس اچھا لگتا ہے جان بس مجھے کچھ ٹائم دو ہاں سب ٹھیک کر دوں گی میں تابتی ہم اوکے سیہ باتی بہت ٹھوم ہوکے تو تابتی کچھ نہیں سیہ باتی چاہاں پلیز موٹی کرو نا کیا سوچ تابتی میں سوچوں کہ پتہ نہیں کس نے ہمیں دیکھا ہوگا اور اگر اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہوگا تو وہ کل کیا رولا کرے گا مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے کہ تائمین ہے تو نہیں سیہ باتی کیا شپ شپ بولو ایسا نہیں ہو سکتا تائمینے دیکھو تو نا چپ چپ واپس نہیں جاتی ہے تو میں بتائیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے ماں گھوم رہا ہے سیہ باتی سب ٹھیک ہے میں ہوں نا میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لین کی کیا حضر ہوتا ہے سیہ باتی کئی سہارا نہیں ہے تو نہیں تو سیہ باتی کیا یار کتنا فضول ہوں سوچتی ہو میں بہت رہا ہوں سوچ رہا ہوں اور منگھنٹ کہانیاں سوچی جا رہی ہو ریلاکس ہو جاؤ سب ٹھیک ہے کس نے نے دیکھا اوکے تارا ودی ہوں اوکے تو یہ دونوں ایسے کو حق کر کے لیٹے ہوتے ہیں سیہ تارا ہم سے سوچ آتی ہے لیکن میں چاہتی تارا سو نہیں پاتی اسے سمجھ نہیں آتا کہ ان دونوں کو ساتھ میں کس نے دیکھا ہوا وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور کہتی جس کس نے بھی دیکھو گا وہ بھی تک سویا نہیں ہوگا ہم شور تارا اسے بول کے وہ روم کو ان لوگ کرتی ہے بہاں نگاہ جاتی ہے سب سے پہلے وہ تائیہ میں کے روم میں جاتی ہے پھر سیاہ کی ممہ اور دی جہاں سو رہی ہوتی اس روم میں جاتی ہے لیکن دیکھتی ہے کہ وہ لوگ تو آرام سے سو رہے ہیں اب بچہ سارا اور جیز کا روم تو وہ ادھر جاتی ہے دیکھتی ہے کہ سارا تو سو رہی ہے لیکن جیز جا گئے ہوئے ہے ایسے بیٹھ پہ بیٹھ گیا تو کہتی ہے اس کا مطلب کہیں جیز نے ہمیں ساتھ میں دیکھا نہیں 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 جیز ہمیں ساتھ میں نہیں دیکھ سکتی بتانی کیا سوچے گی وہ میرے بارے میں شیٹ 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 کیا گروہ میں تو تارا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اب اسے کنفرم تو نہیں ہوتا کہ جیز نے دیکھا ہے اور جس طرح اتنا لیٹ ہو گیا جیز ابھی تک جاگ رہا ہے اسے لگتا ہے کہ شیٹ جیز دیکھ چکے ہیں اور سارا بہت پریشان ہو جاتے ہیں وہاں سیاں کیاں کھل جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تارا پاس میں نہیں ہے تو وہ گھبرہ آ جاتی ہے کتنا رات کو تارا کہاں چلی گئی اٹھتی ہے ٹوالٹ میں بھی چک کرتی ہے ادھر بھی نہیں ہے تو وہ باہر آتی ہے تارا کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب ہی تارا جائے وہ گیس ٹروم کی طرف سے باہر آ رہی ہوتی ہے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ وہاں سے کہاں سے آ رہی ہو تو تارا بہتی ہے ہم دونوں کو ساتھ میں جیز نے دیکھا ایسے ہوتی ہوتی ہے یہ کیا بھو رہی ہو تم تو کہتی ہاں مجھے لگا جس کس نے بھی ہمیں ساتھ میں دیکھو گا آج رہا سکون کو سکون سے نہیں سو پائے گا اس نے سب کے روم میں جاک چک کیا سب بہت اچھے سے سو رہے ہیں سارا بھی اچھے سے سو رہی ہے لیکن جیز ابھی تک جھاگ رہی اور کچھ پریشان کھانت بھی لگ رہی تھی مجھے لگ رہا کیا اس نیہے ساتھ میں دیکھ لیا اسیہ ہوتی آیا چلو روم میں چلو تارا dust تمہیں ڈر نہیں الگ رہا سی فکر روم میں چلو پہلے اسیہ ہوتی نا تارا کو روم میں لےکہ آتی ہے تارا آگے بیٹھ جاتے کچھ نہیں بہتی ہوتی تارا PuQueQueQueQueیا راڑا Bin پتہ نہیں اب جیس کیا کرے گی کس کو بتا گیا ہمارے بارے میں تو اسی اگر تھی پہلی بات مجھے نہیں لگتا کہ اس نے ہمیں دیکھا ہوگا اور دیکھ بھی لیا تو تھا پتہ چان آپ کے لئے سب بہت ہیزی ہے آئی نو آپ اسی فیملی کے بچی آپ کا کوئی کوئی نہیں کہے گا کچھ بھی کچھ کس نے کچھ نہیں کہنا یار آپ کو کیوں نہیں سمجھا رہی لیکن مجھے کوئی نہیں چھوڑے گا کیا پتہ میرے ہاں پہ تائمی کے گھر رہنا بھی بند کروا دے مجھے واپس گھر بھیج دے مجھے وہاں نہیں رہنا سبتہ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کچھ سے اتنا دور جانے دوں گی بلکل بھی نہیں اور ہاں ریلیکس ہو جاؤ مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے بھی دیکھا ہوگا تو تاربوت ہی مجھے لگتا ہے کہ اسی ہی نہیں دیکھا اس لئے تو اتنا پریشان ہے تاربوت ہی سوچ کے بہت پریشان ہونے لگ جاتے ہیں اس کے آنکھ میں آنسوان لگ جاتے ہیں سیاہ تاربوت ہی اپنی طرف کرتی ہے اس کے آنسے صاف کرتے ہیں اس کے فرار پر کس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں کہ تھی جانی تہتے ہوئے میرے طرف مجھ پہ بھروسہ ہے تاربوت ہی سب سے زیادہ سیاہ بات ہی تو بس ساری ٹینشنز مجھے دے تو اب آپ کو کسی بات کی ٹینشن لینے ہوں بس آرام سے سو جانا ہے میں ہوں نا میں سب ہینڈل کر لوں گی تاربوت ہی لیکن کیسے ہے سیاہ تھی ترسٹ می میں سب کچھ کر سکتی ہوں تاربوت ہی آئی نو اب جینیوں سے سب کر سکتے ہو لیکن پھر بھی مجھے ٹینشن ہو رہی ہے سیاہ بات ہی مجھ پہ بروسہ ہے تو کس بات کی ٹینشن میں نے بھولا ہے نا جان ای کن ہینڈل ایفیتنگ اوکی اب چپ چپ لیکس ہو جاؤں چھوڑا سوتے ہیں تو سیاہ تارہ کا ہاتھ پکڑتی ہے اسے بیٹ پلے کے ساتھ اسے یوں بھگ کر کے سولا رہی ہوتی ہے تارہ کی اٹینشن اب کچھ کم ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے سیاہ کچھ بھی کر سکتی ہے اسپیشلی اس کے لئے اس لئے یہ دونوں جو ہوتا ہے وہ سو جاتے ہیں اور صبح جب تارہ کی آم کھلتے ہیں تو پھر سے پریشان ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ سیاہ سو رہی ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جائز جائز کچھ ریپلائے نہیں دیتی تارہ کیا میں نے گوڑ موننگ بھی شکیا تو وہ کہتے ہیں سوری میں نے سنا نہیں میرا دھیان ایکشی کسی اور بات پہ تھا تارہ کی کس بات پہ جائز بہت امپورٹنٹ بات پہ اچھا رات کیسی حضرت آپ کی اچھی نیند تو آئی تارہ کیا ہاں اور تمہیں تمہیں نیند آئی جائز باتی ہاں میں تو بارہ بجے ٹنو گئی تھی تارہ کیا دن میں جوٹ پوری آئی ہے اسی نے ہمیں دیکھا تو تبھی ہاں پہ سارا آجاتے سارا گئی تھی باپ رے باپ میرے نیند تو ابھی تک پوری نہیں ہوئی جائز کتے سارے رات تو گھڑے 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 بیچ کے سوئی ابھی تک نیند پوری نہیں ہوئی سارا گئی تھی کہاں سونے دیا مجھے ہر تھرد بات اٹھا دیتی تھی تارہ کیوں یہ تمہیں کیوں اٹھاتی تھی سارا گئی تھی وہ اس کو نیند نہیں آرہی تھی اس لئے مجھے بھی تنگ کر رہی تھی تارہ کیوں جائز تمہیں نیند کیوں نہیں آرہی تھی تو جائز بات گماتے ہوئی تھی ارے یار یہ تو کچھ بھی بولتی ہے خود جو اتنا سوتی ہے اسے لگتا ہے پوری دنیا اس کی طرح سوتی ہے اچھا مجھے بہت بوک لگ رہی ہے کیا کھانا کھانے کو ملے گا تو سارا بولتی ہے کہ ارے وہ بریکفرسٹ تو میں نے بنانا تھا نا میں نے بولا تھا رات کو تو میں بنانے چلتی ہوں مجھے بات ہی ٹھیک ہے میں بھی آ دے تمہاری ہیلتھ کرنے کے لئے تو سارا اور جائز جو ہے پوری سوئی گھر میں جاتے ہیں اور بریکفرسٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تب ہی جائز ہوتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان دونوں کو رات میں کس کرتے ہوئی یہ رات کا ایک دوسرے کے قریب تھے اور پتہ ہے سیاہ کیا کری تھی سیاہ اگرم تارہ کیوں پر تھی اس کو کس کری تھی تو کہتی اچھا تو میں اتنے دور سے سب کلیر دیکھا ہاں تو کہتی یار تم مجھے سمجھ کیوں نہیں رہی میں نے دیکھا تھا سارا باتی دیکھو پہلے بھی ایک بار تمہارے شک کرنے پہ ہم نے ان پر نظر رکھی بڑ کچھ نہیں تھا سارا باتی یار تم سمجھ کیوں نہیں رہی میں رات کو پھر سے گئی تھی ان روم کے روم میں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ تو کڑ بڑ ہیں اور میں نے دیکھا یہ دونوں سو نہیں رہتی دوسرے کو کس کر رہے تھے سارا باتی یار تم جو نہیں سوتی تمہیں کہ لگتا ہے کہ پوری دنیا نہیں سوتی ایسا نہیں ہے تارا اور رات کو بہت جلدی سو جاتی ہے میں اسے اچھے سے جانتی اب زیادہ مت سوچو اور جلدی جلدی میں اسے تھیلو سب کے لئے ریک فسٹ بنانا ہے تب ہی تارا آجاتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ہلپ کرتی ہوں تو ایسے تارا جائے ہلپ کر رہی ہوتی ہے اور جیس بار پھر تارا کو دیکھ رہی ہوتی ہے تارا بھی نوٹ کر لیتی ہے کہ جیس بار پھر اسے گھوڑی ہے تب ہی وہاں پہ سیاہ اٹھ کے آتی ہے وہ کہتی گوڈ مورننگ اٹھ کے آگئی گوڈ مورننگ بھی بھیشنی کیا تو ایسے بھول کہ تارا کو پیچھے سے ہک کرتی ہے اور اس کے پیس پہ ایسے چیز پہ کس کرتی ہے کہتی گوڈ مورننگ جان کیا بن رہا ہے آج بہت خشکہ آ رہی ہے تو تارا ایسے سیاہ کو گھٹتی ایسے ہوتی کیا تارا ایسے اشارہ کرتی کہ جیس دیکھ رہی ہے تو سیاہ کہتی آج بریکفنس سارا اور جیس بنا رہی ہیں کیا بات ہے تارا بھی ہاں ہی دونوں بنا رہی ہیں سیاہ بھی پھر تم یہاں کیا کریں چلو نا تارا بھی ارے بڑھے ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں تارا کو کونس ہے سارا کو کونس ہے تو برش دونوں اٹھا کے آ دیا کہ تارا بتاؤ اس میں سے تمہارا کونس ہے تارا کیتی یہ یلو انت تو کہتی ہم اوکے تو ساہبتی ایک سنی اس کے برش کا تم نے کیا کرنا ہے تو سیاہبتی میرا برش تو ہے نہیں تو اسی ہی کا یوز کروں گی نا تو تارا ایک دم سر پکڑ لیتی یار میں چھتنا ہمارے رشتہ چھپانے کی کوشش کروں یہ اتنا سب کے سامنے لا رہی ہے اور سارے اس بات پر کومنٹ کرتی کیا چی 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 اس کا کیوں اس کر ہوگی ارے یار تم مجھے بول دیتی میں نیا لائکے دی دی یا پاہ ڈرائیور انگل کریں انہیں بول دو پاس ایشو پہ لائے سیابتی تب تک میں برش نہ کرو ایسی گھومت رہنے دو میں اس کا یوز کر لوں گی تارا فران سے بھاگ آتی سی اپنے برش لیتی کتنی پاگل ہوں کتنے جمز ہوتے میرا نہیں یوز کر سکتی تم سیابتی کیا ہو گیا ہم پہلے بھی ایک دوسرے چیز شیئر کر لیتے سیابتی ہاں کپڑے تک تو ٹھیک ہے برش یہ بہت پرسنل ہو جاتا سیابتی کیا بھو رہی ہمجھے کس سمجھ نہیں آرہا تارا آنگ مارتے اشارہ کرتی سمجھو بات کو سارا جائیوہ تارا برش اپنے ہاتھ میں لے آئی ہی پڑی سب کے سامنے بولا نہیں کروں لیکن اب اس ہی کروں گی سیابتی تارا برش کرتی آدھے گھنڈے تک برش کرتی رہی ہاں پریکوست لگ چک ہوتا تارا سیا کہاں رہ گئی میں دیکھ آتی ہوں تارا سیا کو دیکھ پچھلے آف انار سے یہ سب لگ رہ رہ سکتی سوچ آج ہی کر ہوتی تارا سکتی بس بہت ہو گیا دان نہ ٹوٹ میچے گئی جتنا رگ رہ چھوڑ سب بہار چلو بریک فس لگ گیا تارا دو گھنٹے اور گھنے ایس ہوتی ہاں میں کر سکتی بہت چھوڑ چھوڑ بہت چھوڑ چھوڑ اس کے بہت پانی کیا بچو بی پاس پانی چھوڑ میرے مکی دن کر گھل 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 کھوڑ کھوڑ بس چھوڑ سکتی بس ایس بس کے آ پانی خور چھوڑ تو وہ تارہ کی فیس سے یوں تچ کرتی ہے پھر دوسری فیس سے کرتی ہے تارہ کیا یار مجھے بھی ساف کرنا پڑے گا سیہا کہتی ہاں جب اپنے لئے ٹاول لینے جاؤ گی تو میرا فیس بھی ساف کر دینا تارہ بہت گلت حرکتی ہے سیہا کہتی اب میری بات نہیں مانو ہی تو مجھے بھی اپنی بات میں مانو ہی آتی ہے سمجھے نا تارہ ہزنے لگ جائے کہ یہ ٹھیک ہے تو تارہ جائے وہ پیچھے سے ٹاول نکال دیا اور وہ اپنا فیس بل لے ساف کرتی ہے پھر سیہا کا ساف کر رہی ہوتی ہے اور سیہا تارہ کو بہت پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے تارہ باتی کیا اچھا ہاتھ دو وہ بھی ساف کر دیتی ہوں تو سیہا اس کے ہاتھ بھی جائے وہ ڈرائی کر رہی ہو جائے ٹاول سے سیہا کہتی بس ایسے بچوں کی طرح میرا کیا رکھا کرونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تارہ باتی بولو تو آپ کو کھانا بھی کھلا دیا کروں سیہا باتی ارے نیکی اور پوچھ پوچھ تارہ باتی پھر پچھا کیا سوسو بھی میں ہی کروا دیا کروں سیہا باتی ہاں ایسے گھوڈ آئیڈیا نوٹ بیڈ ایکشلی تارہ باتی چین چلو پار تو یہ دونوں ہستے میں بہار آتے ہیں تو ان دونوں کے فیس بھی بڑی سوائل ہوتی ہے یہ بہار آتے ہیں اور پریکفسٹ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں سارا نے بنایا وطر بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے سب بہت طریب کر رہے ہوتا ہے سیہا کہتی افو یہ واہ واہ سن کے میرے موں میں پانی آگیا جلدی سے دو نا تارہ کیا کری ہو ڈالو نا بھی پلیٹ میں تو وہ تارہ کی اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتا ہے تارہ کہتی کیا ہے سامنے ہی پڑھے ڈالو نا سیہا کہتی کیوں تم نہیں ڈال کر دے سکتی تارہ باتی اچھا ٹھیک ہے بابت دے رہی ہوں تارہ باتی اس کی پلیٹ میں ڈالتی ہے اپنے پلیٹ میں ڈالتی ہے اور سیہا کہتی اب یہ اچار خون دے گا تارہ باتی کہ افو سامنے چیز پڑھی ہے میڈم کو دکھتی نہیں ہے سیہا کہتی دکھتی ہے لیکن تمہارے ہاتھ سے اٹھوانی ہے مجھے چلو ڈال کے دو تارہ باتی کہتی کبھیلے صدروں کی سیہا کہتی نایول میں مہمان ہوں اس گھر میں مہمان کی کوئی عزت نہیں ہے سیہا کہتی سیہا بیٹا کیوں تارہ کو تنگ کر رہی ہو کہتی ممان ایک ہی تو دن مل ہے اس سے اپنی خدمت کروانے کا ایسے کسے چھوڑ دوں تو سارے ہسنے لگ جاتے ہیں اور سارا بے ہستی ہے کہتی یہ دونوں بھی کبھی نہیں صدریں گی جس کہتی اب تو سمجھو ان دونوں کی بچ کیا ایسا باتی کیا یار سب دوسری تو ہے مستی کر رہے ہیں دوسرے میں کیا تم بھی کچھ بھی سوچ رہے تو چپ چپ اپنا بریفرش کرو اور تارہ جیبا سیہا کو چار ڈال کے دیتی ہے اس کے بعد تارہ جیسے ہی خود کھانے لگتی ہے سیہا فرم باتی ہے مجھے دہی بھی چاہیے تارہ دہی پاس کرو نا تارہ باتی ہے اوہو یہ لڑکے اب مجھے نہیں کھانے دے گی تارہ بھی اس کی پلیٹ میں دہی ڈالتی ہے کہتی اب کوئی شیاب باتی ہے نہیں پانی بھی دو تارہ باتی ہے ہم میڈم صح سے بتاؤ کیا چاہ دیو سیہا کہتی اب کوئی نہیں بتا تارہ باتی کیا یاں سیہا کہ ممہ پھر باتی ہے سیہا بیٹے کیوں اسی اتنا تنگ رہی ہو کیا وہ تمہیں کھلا بھی دے سب کچھ تو اس نے لانکے دیا سیہا کہتی واہ ممہ کیا ایڈیا دیا ہے تارہ چلو مجھے کھلاو سیہا کہتی کیا بچی ہو ہاتھ نہیں ہے چلو چپ چپ خود کھاؤ سیہا کہتی میرا ہاتھ گندے ہیں تارہ باتی چھوٹ میں بولو تم دھو کیا آئی تھی سیہا باتی وہ تو سیہا جان مجھ کے نا اپنا سپور نیچے گیرا دے تھی اور اٹھانے کے لئے جیسے نیچے چھکتے ہیں اپنے پاؤں کو ٹچ کرتے ہیں کہتی اوہو پاؤں کو ٹچ کر لیا میرا ہاتھ گندے ہو گئے چلو تم کھلا دو نا سیہا کہتی اری بیٹا گندے ہو گئے تو چاہ کے اندر سے واش کر لو سیہا کہ میں واش کرنے جاؤں گی پھر میں بہار آؤں گی تب تک میرا پراتا تھنڈ ہو جائے گا اور تارا کب کام آئے گی چلو تارا مجھے کھلا ہو تارا باتی اچھا ٹھیک ہے کھلا دی ہوں سیہا کہ میں مانگی تھی تمہیں کھلا گی تو اس کا ٹھنڈ ہو جائے گا تارا باتی اچھو گئے آنٹی جب تک کسی نہیں کھلا ہوں گی اس نے پیسے بھی مجھے نہیں کھانے دی تو ان کے بعد تارا باتی وہ سیہا کو کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں سیہا کو بڑا مزار ہوتے ہیں سیہاں بڑا تنگ کری ہوتی سیہاں بڑا چاہر ڈالو نا سیہاں بڑا سبزی ڈالو نا اس طرح سے بار بات تنگ کری ہوتی ہے آخر کار تارا تنگ آجاتی ہو کہ تھی کیا جا آتی ہو تو کیوں تہا تنگ کری ہو مجھے پہلے تہا تنگ نہیں کرتی سیہاں بڑا تنگ نہیں کری میرے جانی یہ میرا پیار ہے آپ کے لئے کیا سمجھتی نہیں ہو تو تارا ایسے اسے غصے سے گھورتی ہے باہر 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 سب کے ساؤنے پیار بیار کیوں بھوڑے ہیں یہ جتا منا کری ہے سب کی نظروں میں نہیں آنا اتنا آ رہی ہے سیہاں کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے بس تنگ کرنے کا منہ کر رہا تھا تو کر دیا اب میں اپنے ہاتھ چکھاؤں گی تم اپنا کھاؤں سیہاں بہتی مہربانی ہے آپ کی احسان کر لیا آپ نے مجھ پہ تو اس کے بعد اس کے بعد سمجھو ہوتے ہیں ہونے بہتی بھ 들고 کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے مجھے لے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں اور سیہاں کہتے ہیں سیہاں تیار ویسے بات تو کہنے ہی پڑے گی ساراں بہت ٹیسٹی بنایا ہے بہت یمی بنایا ہے نیکھے تم نے تارہو بھی پیچھے چھوٹ دیا تارہہ بھی اب اتنا اچھا کھانا نہیں بناتی تارہہ اسے غصے سے سیہاں کو دیکھتی کہتی کہ تاں اچھا سیاہ تارہ کی بیچے بیچے چل جاتی ہے اسے منانے کے لئے چیز پھر سے سارہ کو شولڈر سے بلاتی ہے کہ سونوں نہ ہوتی کھون کے بیچے کیا چل رہے تو بھی دکھنی رہا یار تو اسے ایسے نہیں کرتی ساپتی کیا یار تو اسے ایسی کرتی ہے اور چیز تم نہ زیادہ سوچوں سیاہ کو میں اچھے سے جانتی ہوں وہ ایسی ہے جن سے وہ کلوز ہوتی ہے انہیں اچھے سے تنگ کرتی ہے اسے مزا آتا ہے یار یہ اس کا فن ہوتا ہے تم زیادہ مت سوچھو چپ چپ کھاؤ اور وہاں سیاہ جو ہے وہ تارہ کو منا رہی ہوتے ہیں کہ آرے میرے جان نراز ہو گئی اور میں بابو آپ سے زیادہ اچھا کھانا کوئی نہیں بنا سکتا کوئی بھی نہیں ساپتی کیا زیادہ مت بنا سکتا کوئی نہیں بنا سکتا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں مطلب کوئی بھی نہیں آپ سے بھی زیادہ اچھا کھانا یہ بنا سکتا ہے میں تو آپ کو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ اسے کھانا کی نا ٹپس لیلو کیا بھو رہی ہو تو مانڈی ہو شرم کرو تو اس کی ماما آزتے میں کہتی ہاں بیٹا لے لوں گی ساپتی آپ کو اس سب کے سامنے طریف کر دی چلا بیٹھو کھانا کھاؤ تو نہیں کھانا ساپتی چپ چپ کھاؤ ورنہ تم نے اب تک میری مستی دیکھا ہے غصہ نہیں دیکھا ہاں ٹھیک ٹھیک ہے تو انتارا بیٹھ جاتی ہے اور سیاں سے گئی تھی چل لو کسی چیز سے تر ڈرتی ہے لڑکی تو سیاں بھی بیٹھ جاتی ہے اور مستی کرتے ہوئے کھانا کھا رہا ہوتا ہے سو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں اندل پارٹ میں کیا ہوگا تب تک لیے ٹاڈا بھائی بھائی چندہ چھوٹی چھوٹی سین اینمید سے رکست ہے کہ اگر آپ نے تک لیے ٹھیک ٹھیک نہیں کیا تو جلدہے ویڈیو کو لائک کرتے ہو تو کمینٹ کرتے ہو شیئر کر دو چینل کو جلدہے ہیں سبسکرائب اگر نٹا بائی بائی